میرے دوستو جیسے ہماری یہ کلاس چل رہی ہے یسو کا لڑکپن تو میں جو بات کر رہا تھا وہ یہی تھی کہ اپنے بچوں پر ٹائم دیں جیسے ماں مریم نے یسو پر ٹائم دیا یسو کو ہر چیز کے بارے میں بتایا اور پھر اس کو پورا ٹائم دیا پانچ سال ماں کے ساتھ رہا دو سال ماں سے پیننا اڑنا اٹھنا بیٹھنا سیکھا سات سال یہ گزارے اور پھر پانچ سال رہبوں کی ربیوں کی استادوں کی محفل میں رہا غار میں رہا آج بھی اس کی غار مجود ہے جارڈن کے ایریا میں اور آج بھی جارڈن کے ایریا میں یردن سے پار دریائے یردن کے پار کے جو ساسات پہاڑ ہیں چھوٹی پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان کچھ ایسی جگہیں بنی ہوئی ہیں ایسی ایسی پہاڑوں کو کٹ کے ان کے اندر گھار بنائے گئے ہیں گھاروں کے طور پر تو ان گھاروں میں یسو بھی رہا کرتا تھا وہ ایک طرح کا ہاسٹل تھا اور جو بھی نبی کے طور پر جیسے یرمیان کو بچپن ہی سے چون لیا گیا تو باپ سب کچھ نہیں سکھاتا پاک روح کے بھی اصول ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پاک روح نے سکھایا ہے میں نے ایک بندے کو سنا وہ کہہ رہا تھا مجھے تو کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو پاک روح سکھاتا ہے یار صرف تجھے پاک روح سکھاتا ہے تو پاک روح دوسروں کے ساتھ نراز ہے تو کوئی علاقے چیز ہے کہ تجھے پاک روح سکھاتا اور دوسروں کو نہیں یہ تیری یہ تیری نلائکی ہے کہ تُو سیکھنا نہیں چاہتا اور تُو نے پاک روح پہ ڈال دیا یسو کے شگرد کون سے پاک روح سے سیکھتے تھے بھئی پاک روح سے سیکھتے تھے وہ ہر وقت یسو کے ساتھ رہتے تھے یسو مسیح ان کو سکھاتا تھا اور وہ سوال کرتے تھے یسو سے یسو ایک کمال کا ربی تھا استاد تھا اس نے استادوں سے سیکھا تھا اور اسی وجہ سے نیکو دیمس نے کہا نیک استاد بڑے استاد یسو مسیح نے یہودیوں کے فقیوں فریسیوں صدوقیوں اور کہنوں کو ایسے ایسے جواب دیئے کہ ان کے موں بند ہو گئے کیونکہ یسو نے ماں باپ کے تابداری بھی سیکھی انسانی طور پر یسو مسیح نے ایک یہودی لڑکا ہوتے ہوئے توریت کو سحیف الانبیاء کو اچھی طرح سے سیکھا ربیوں سے اور یسو مسیح نے باقیدہ ہنر سیکھا بھیڑ بکریاں چرانا کھیتی باری کرنا ترکھانوں کا کام کرنا کھانا پکانا جس کا جس کا ثبوت ملتا ہے کہ اس نے شگردوں کے لیے روٹی بھی بنائی اور شگردوں کے لیے مچھلی کے بھی کباب بنائیں یہ کھانا بنانا اسی کو آتا ہے جو ماں کے قریب بیٹھتا ہے یا جس کو شوق ہے وہ سیکھتا ہے کسی سے پہلے ماں سے سیکھتا ہے پھر بعد میں وہ اور زیادہ کسی ادارے سے سیکھتا ہے اور یا ان کو پتا ہے جو ہسٹل میں رہے ہیں میں نے بھی کچھ وقت ہسٹل میں گزارا ہے مجھے پتا ہے کہ ہسٹل میں رہنے والے بچوں کو ڈائری لکھنے کی عادت ہوتی ہے ان کو کھانا بنانے کی عادت ہوتی ہے ان کو بسترہ سمحلنے کی عادت ہوتی ہے انہیں وقت پر اٹھنے کی عادت ہوتی ہے وہ وقت کے بڑے پبند ہیں اور یسو بار بار ذکر کرتا ہے ابھی میرا وقت نہیں آیا ابھی میرا وقت نہیں آیا اب وقت آ گیا ہے اب وقت پورا ہوا ہے اور جو نلائک بچے ہیں ان کا کبھی وقت آتا ہی نہیں وہ پروائی نہیں کرتے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا سات بجے کا ٹائم ہے تو وہ نو بجے اٹھ رہے ہوتے ہیں جو کسی کو ٹائم دیا وہ اس وقت گھر سے نکلتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں وہ بے قیدہ لوگ ہیں بے قیدہ نسل بے قیدہ قوم بے قیدہ سسٹم بنا دیتے ہیں اس لیے باقائدہ ہو جائیں اگر کوئی یسو کا فالور ہے تو وہ کبھی لیٹ نہیں ہوتا اگر کوئی یسو کا فالور ہے تو وہ نلائک نہیں ہوتا تعلیم سے بے بیرہ نہیں ہوتا اگر کوئی یسو کا فالور ہے تو وہ ماں باپ کے خلاف نہیں ہوتا اگر کوئی یسو کا فالور ہے تو اس کو کھانا پکانا رہنا سہنا آتا ہے اگر کوئی یسو کا فالور ہے تو اسے ترتیب آتی ہے اس کو بانٹنا آتا ہے یسو کو بانٹنے کا طریقہ تھا اس نے سیکھا تھا یہ اپنی ذات میں بے شک وہ کلمت اللہ ہوتے ہوئے کامل خدا تھا وہ کامل انسان تھا اچھا بیٹا تھا اچھا بھائی تھا اچھا سٹیزن تھا اچھا سٹیزن ہوتے ہوئے اس نے یہ نہیں کہا کہ ٹیکس چوری کر لو اس نے پترس کو کہا جا جا کے کنڈی لگا اور جو سکہ تجھے مچھلی کے موں سے ملے وہ میرے لیے بھی دینا اور آپ نے لیے بھی دینا وہ ٹیکس چور نہیں تھا وہ ایک اچھا ہیومن رائٹس کا لیڈر تھا جب وہ ایک عورت کو پکڑ کے لے آئے سارے یہودی، فقی، فریسی، صدوکی اور اس کو چاہتے تھے سنگسار کر کے مار دینا یسو مسیح اس اکیلی عورت کے ساتھ کھڑا تھا اور اس نے اس کے بارے میں بات کی کہ تم اپنے آپ کو تو دیکھتے نہیں اور دوسروں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہو پہلے وہ پتھر مارے جس نے خود گناہ نہیں کیا ہیومن رائٹس یسو نے سکھائی بانٹ کر کھانا یسو نے سکھایا لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالنا یسو نے سکھایا دار گزر کرنا یسو نے سکھایا ہم کیا سکھا رہے ہیں لوگوں کو ہم کس کے فالور ہیں ہمارا گول کون سا ہے ہمارا لیڈر کون ہے میں نے کئیوں کو سنا ہے کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کو سنا رہا ہے کوئی کسی اور چیز کو سنا رہا ہے بھئی ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے کہ ہم دوسروں کو ڈسکس کرتے پھرے ہمارے پاس ٹائم اس کے لیے بھی انف نہیں ہے کہ ہم یسو کے بارے میں اور زیادہ جانے کتنی چیزیں ہیں یسو کے بارے میں بتانے والی تارگم کو پڑھو آپ کو پتا چلے گا خدا کی خدائی کے بارے میں مسیح کی عظمت اور علویت کے بارے میں مشنا کے بارے میں پڑھیں آپ کو روایتوں کے بارے میں پتا چلے گا شریعت کے بارے میں پتا چلے گا خدا کے غیرت کے بارے میں پتا چلے گا خدا کے زور کے بارے میں پتا چلے گا تناک پڑھیں آپ کو مقدس کتابوں کے بارے میں پتا چل جائے گا جبلی کی کتاب پڑھیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس طرح سے قومِ ازاد ہوتی ہیں لیڈرشپ آپ کو پتا چل جائے گی یودیوں کی روایتیں پڑھیں جگرافیہ پڑھیں ہسٹری پڑھیں اور تالمود پڑھیں اور ان کی ڈائریز پڑھیں جو ہر روز وہ لکھتے ہیں ہر بندے کو عادت پڑی ہے دائری کو لکھنا اور وہی ڈائرییاں آنے والے وقتوں میں دوسروں کے لیے مشلے راہ ثابت ہوتی ہیں وہ جھوٹ فراڈ نہیں لکھ دیتے جو کچھ ہوتا ہے جب میں او ایم ٹیم میں تھا ہم خدمت کے لیے جاتے تھے ہمیں عادت تھی میں جب سکول میں تھا مجھے اس وقت سے عادت ہے کہ آپ ہر روز اپنی ڈائری لکھیں میں اس ٹائم اٹھا میں نے اپنا یہ یہ لیسن لیا یہ میری کتابیں ہیں یہ میں لے کے اس ٹائم پہ میں بس پہ بیٹھا میں سکول چلا گیا یہ سارا کچھ عادت بن جائے گی آپ لکھتے جائیں گے اور اسی گرس سے جب آپ لکھتے رہیں گے ایک وقت میں آپ رائٹر بن جائیں گے آپ کتاب چور نہیں ہوں گے کہ کسی کی کتاب پکڑی اور اس کی کوپی کر کے تو کہہ دیا کہ میں میں نے یہ تصنیف کی ہے وہ تصنیف نہیں ہوتی وہ تعلیف ہوتی ہے آپ نے تلف کی ہیں دوسروں کی کتابوں سے اور وہ اپنی کتاب اپنے نام کر لی آپ جھوٹے لکھا رہی ہو اگر آپ یسو کے فالور ہو تو ایک ایک چیز کا احتیاط کرنا پڑے گا کہ مجھے کسی کو کوپی نہیں کرنا یسو نے کسی کو کوپی نہیں کیا اس کے مقدسین کسی کو کوپی نہیں کرتے ان کی اپنی پہچان ہے میرا ایک شیر ہے اپنی پہچان کا کوئی تو حوالہ رکھنا پستیوں میں رہ کر بھی سوچ کو آلہ رکھنا ناصرت میں سے کیا کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے یہ ناتنیل نے کہہ دیا تھا یسو کے بارے میں کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ وہ چھوٹا سا ایک گاؤں ہے میں گیا ہوں وہاں پر بہت بڑی عبادی نہیں تھی اس وقت اب تو خیر لوگ عقیدت سے بھی وہاں پر جاتے ہیں وہ یرشلم کا وہ اسرائیل کا حصہ نہیں ہے فلسطین کا حصہ ہے مریم کا گھر بھی دیکھا ہے یوسف کی دکان بھی دیکھی جو ترخانوں کی تھی یہ بھی جگہ دیکھی جہاں پر یہ سمسی کھیلا کرتا تھا تو دیکھا گیا ہے کہ وہ باقیدہ طور پہ ہر بات کو فوکس کرتا ہے ہر بات پر توجہ دیتا ہے وہ اپنے باپ کی روٹی لے کے جاتا تھا پالنے والے شخص کی جس کا نام یوسف تھا اس کے لیے یوسف اپنی ماں سے روٹی پونے میں لے کر برطن میں پانی لے کر اس کی دکان پر ترخانوں کی دکان پر جایا کرتا تھا میرے دوستو یہ کوئی تنقیدی بات نہیں ہے یہ فرض ہے ہمارا جو رہنما ہیں اس لیے یکوب کہتا ہے کہ زیادہ استاد نہ بنو استاد زیادہ سزا پائیں گے کیونکہ وہ ذمہ دار ہیں جن کو جو غلط سکھا رہے ہیں اور آپ اگر تجزیہ کریں فوکس کریں دیکھیں ہم کیا سکھا رہے ہیں لوگوں کو ہر نوجوان لڑکی یہ چاہتی ہے ایوینجلسٹ بن جائے یا سنگر بن جائے ہر نوجوان لڑکا سکول اگر نہیں جاتا دھیان سے پڑ نہیں سکتا تو وہ کہتا ہے کہ بس میں نہا دو کے تو پادری بن جاؤں کیونکہ یہ دکانداری بڑی آسان ہے نہیں بھی کچھ آتا دعا نہیں آتی تو غیر زبان میں کرو اور کچھ نہیں آتا تو شفاقی منا دی کرو اب شفاقی کیا بات ہے کہ جس شخص نے آٹھ دن انٹی بائیوٹک لیے انجیکشن لیے ہیں گولیاں کھائی ہیں ویٹامرز لیے ہیں وہ سارا کچھ کر کے آٹھ دن تک اس کی باڈی نے وہ اپنے اندر تمام دوائیوں کا زخیرہ کر لیا ہے اب وہ بیماری کے ساتھ لڑ رہی ہیں اور آٹھ دن تک بندہ ویسے بھی اک جاتا ہے تھک جاتا ہے فیڈا پو جاتا ہے اکتا ہٹ پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اتنے دن ہو گئے ہیں دوائی لیتے ہوئے ڈاکٹر سے شفاہ تو ملی نہیں چلو یہ نیا آج کل کوئی فلان کی چھت پہ کچھ کر رہا ہے دوائی یہ منگل کی میٹنگ ہے یہ بودھ کی میٹنگ ہے یہ سوار کی میٹنگ ہے یہ فلان کی میٹنگ ہے یہ سو کی میٹنگ کہاں پہ ہے منگل کی ہے بودھ کی ہے سوار کی ہے جمعیرات کی ہے یہ سو کی کہاں پہ ہے چلو ہم آج بودھ والی میٹنگ پہ چلتے ہیں آج منگل والی پہ چلتے ہیں چلو ماں مجھے وہاں لے جا نہیں تو میں مر جاؤں گا ماں مجھے وہ کہتی ہوئے کہ پہلے بھی اتنی دعائیاں لے کے آئے ہیں گاروالے کہتے ہیں پتہ نہیں ماری نہ جائے چلو لے جاؤ اس کو وہاں اب وہاں پر گئے اور آگے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے پرمٹ ہے ان کے پاس شفاہ کا ہیلیلویہ کا وہ ایک بات کرتے ہیں ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں ہیلیلویہ ہیلیلویہ یہ کس کا پہاڑا پڑھا رہے ہو کیا سکھانا چاہ رہے ہو کس بات پہ تعریف کر رہے ہو بے فائدہ خدا کا نام نہیں لینا تو ہم بے فائدہ ہی ہیلیلویہ ہیلیلویہ کرتے جا رہے ہو پہلے سیکھو تو سہی اگر آپ تبلہ باجہ یا ہرمونیم یا میوزک کا کچھ جانتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سم کس جگہ پر سم دیا جاتا ہے کس جگہ پہ داد دی جاتی ہے کس جگہ پہ واہ واہ ہوتی ہے جیسایہ کی کتاب میں لکھا ہے پانچویں باب میں میں داد کا منتظر رہا اور دیکھو صدا ملی خدا کہتا ہے صحیح ٹائم پہ داد دو صحیح ٹائم پہ صحیح سم پہ واہ واہ کرو جہاں میں چاہتا تھا میری واہ واہ ہو وہاں ہوئی نہیں اور جہاں میں نہیں چاہتا تھا وہاں واہ واہ ہو رہی اب وہ دوائیاں کھانے والا بندہ چلا گیا انہوں نے ادھر سے پکڑا ادھر سے پکڑا ہیلیلویا ہیلیلویا ٹھیک ہو گیا بولو بولو آپ ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو اب وہ جو ڈاکٹر نے دوائیاں دی ہوئی ہیں اثر تو آ رہی ہے اس نے باڈی میں کر دیا اور نام لگ گیا اس بندے کا جس نے پرمٹ لیا ہوا ہے اور اس کا جنڈی لگ گئی ہاں اتنے دن ہم ڈاکٹر سے دوائی لیتے رہے تو آرام ہی نہیں آیا لیکن جس دن ہم ادھر گئے فلان دن کی میٹنگ پہ اس نے ہاتھ رکھا دو دفعہ ہیلیلویا کیا تین دفعہ تفے مارے اور ہم ٹھیک ہو گئے بہت بے وکوف ہو وہ دوائی کے سر سے ٹھیک ہوئے وہ اس کی ہیلیلویا سے ٹھیک نہیں ہوئے وہ تو خود ٹھیک نہیں ہے جو آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں اس لیے ہوش کے ناخن لیں اگر آپ یسو کے فالور ہیں تو یسو کو عزت دیں یسو کی باتوں کو مانیں اس نے کہا راہ حق کر زندگی میں ہوں پھر اس نے کہا میری پیروی کرو تو اندھیرے میں نہ چلو گے بلکہ زندگی کا نور پاؤ گے آپ ابھی تک اندھیرے میں ٹھڑے کھا رہے ہو ٹکرے مار رہے ہو اور اس بات میں خوش ہو جو ربی ہوتے ہیں جو استاد ہوتے ہیں جو چرواہے ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی دیر تک تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں اب تو اتنا آسان ہے جس کا جی چاہتا ہے وہ آپ کو ڈاکٹر لکھتا ہے جس کا جی چاہتا ہے وہ آپ کو علامہ لکھتا ہے جس کا جی چاہتا ہے وہ آپ کو گریٹ پاسٹر عظیم خادم پتہ نہیں کہاں کہاں سے لفظ نکالتے ہو گریٹ پاسٹر عظیم پاسٹر میں کہتا ہوں آپ ساتھ لکھو مشین پاسٹر یہ تو پاسٹروں کی مشینیں لگی ہوئی ہیں ادھر مشین پاسٹر اور ادھر سے سنگروں کا تماشا لگا ہے خود ڈارتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو اور کانپتے ہوئے خوشی مناؤ زیادہ استاد نہ بنو استاد زیادہ سزا پائیں گے حساب دینا پڑے گا حساب عیسیٰ کی کتاب میں لکھا ہے ایک ایک بات کے بارے میں پوچھا جائے گا کلام امکدس اس کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں خدا بھی ہماری طرح کا ہے جیسے ہم لوگوں کو ورگ لگا رہے ہیں خدا نے بھی بس ایسے ہی کیا ہوا کئی خادموں کو میں نے دیکھا ہے وہ اپنے اندر سمجھتے ہیں اوہ جی بس اسی طرح چلتا ہے یہ تو ایسے ہی چلتا ہے پڑھائی سے بھاگے ہوئے کام کاج سے بھاگے ہوئے ماں باپ کے نافرمان معاشرے سے دور ہر طرح کی برائی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے پیسہ آنا چاہیے بھلے کوئی روڈ پہ ڈانس کروائے بھلے چھت پہ ڈانس کروائے پیسہ آنا چاہیے پتہ ہونا چاہیے اور بعد میں کیا ہوگا یہی پیسہ ان کے گلے کا پھندہ بن جائے گا یہی یہی تتر بٹیرے جو بنی اسرائیل نے کھائے تھے وہی ان کی موت کا سبب بنے یہی پیسہ جو لوگ لوگوں سے اس طرح سے بٹور رہے ہیں اور لوگوں کو بیوکو بنا رہے ہیں یہی پیسہ ان کے گلے کا پھندہ بن جائے گا اس لئے یسو کو جانو یسو کو سمجھو یسو کے فالور بنو یسو کی وہ لائف پر جو لائف سٹائل ہے دی لائف آف کرائسٹ یسو کی زندگی کے بارے میں جانو گے تو آپ پالوس کے ساتھ مل کر کہہ سکتے ہو میری ماند بنو جیسا کہ میں مسیح کی ماند بنتا اب کیا ہو رہا ہے فلا پادری کی ماند بنو جیسا کہ وہ ڈرامے کرتا ہے تم بھی کرو کوئی کہتا ہے میں تو بینی ہنکیے کا فالور ہوں جہاں وہ پکڑا جائے گا تم بھی پکڑے جاؤ گے وہ بھی حساب سے خالی نہیں ہوگا اس کو بھی حساب دینا پڑے گا میں تو فلا کا فالور ہوں یسو کے فالور بنے یسو کہتا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آسکتا اسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے موں کی باتیں ہر گزنا ٹلیں گے آپ کس کے پیچھے لگے سب کچھ ٹل جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یسو آپ میں نظر آئے تو یسو کو فالو کریں خدا ودا آپ کو برکت دیں جائے نسی کی